اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے پروسٹار حویلی امار حسن اور زارہ کو آئی ٹویشن پڑھنے کے بار واپسی پر دیر ہو گئی انیرہ چھا چکا تھا امار کے منع کرنے کے باوجود حسن اور زارہ نے گھر جانے کے لیے مقتصر راستے کا انتخاب کیا مجبورا امار کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا اس راستے پر ایک خوفناک بیران حویلی بھی آتی تھی اس شام تینوں بچے جب حویلی کے سامنے سے گزرے تو حویلی میں روشنی دیکھ کر احران رہ گئے زارہ فوراں بولی ہمیں اندر جا کر دیکھنا چاہئے ہم نے آج تا اس گھار میں روشنی نہیں دیکھی زارہ کے توجہ دلانے پر وہ تینوں روشنی کی طرف بڑھنے لگے دبے قدموں کے ساتھ وہ سب حویلی میں داخل ہوئے اور اس روشن کمرے کی جانے بڑھنے لگے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچ کر انہوں نے چپکے سے اندر جاں گا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی چار افراد جن کے پاس مختلف رنگوں کے تھیلے پڑے تھے اور وہ دیر ساری رقم گننے میں مصروف تھے ان کے پاس بہت سا اسلاح بھی رکا تھا یہ سب دیکھ کر بچوں کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں امار نے اپنے موں پر انگلی راکار حسن اور زیارہ کو خموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں دبے قدموں حویلی سے باہر نکلے اور دور لگائی اور گار پہنچ کر دم لیا بچوں نے انتہائی بادری اور اکلمندی کا مظیارہ کرتے ہوئے تمام حالات سے اپنے والد انسپیکٹر اکرم کو اگاہ کیا اور حویلی کے اندر کا آنکھ و دے کا حال سنا دیا انسپیکٹر صاحب نے فوراں تھانے فون کیا اور پلیس فورس کو مطلقہ حویلی کا پتہ سمجھا کر خود بھی اپنی جیپ میں بیٹے اور حویلی کی جانب روانہ ہو گئے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پولیس نے حویلی کو چاروں طرف سے گئے لیا تھا کچھ ہی دیر بعد پولیس کی نفری کے ساتھ اسپیکٹر اکرم اس پرسرار حویلی میں داخل ہوئے اور ان چاروں مشکوک افراد کو گرفتار کر کے باہر لے آئے باہر میں انکشاف ہوا کہ ان چاروں مجرموں کا تعلق خطرناک جرائم پیشہ گروز سے تھا اگلے روز کے اخبارات میں جہاں ان چاروں مجرموں کی تصویر چھپی تھی وہیں پولیس کی جانب سے امار حیسن اور زیرہ کو بھی سرہ گیا تھا جن کی بدولت ان جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری میں مدد ملی تھی پولیس کے اعلیٰ افسران نے تینوں بچوں کو تعریفی اصنات اور نقد انہماد سے نوازا شکریہ شکریہ